بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید محمد اجماریم سیجی ٹیٹرین آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش حافظ دیکھتا ہے پروریم لے کے آئے ہم یہ ہفتہ کیسے گزرے گا ایٹین جولائی سے ٹونٹی فورٹ جولائی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجئے گا پچھلا فتہ اچھا گزر گیا اس فتہ بھی بہت اچھا ہے تین سیارے چینجے ہو رہے ہیں سان مرکری اور وینس کی تبدیلی ہے اور اس پہ وہ آگے جب آئیں گے ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا چوتھے گھر سے ہو رہا ہے اٹھارہ طریق کو سترہ کو بھی وہی پوزیشن تھی جو وہی رپیٹ ہو گی اٹھارہ کو بٹ یہاں پہ حضن چھوٹی تھی یہاں پہ آپ ٹیکٹیکلی تھوڑا سا آپ نے ورک پلیس پہ بڑا ان ہوگے اور آپ کی جو والدہ آپ کے اوپر پیسے خرچ کیے یا آپ کو پڑھانے کے لیے آپ کو مشورہ کیا آپ کو پڑھانے کے لیے انہوں نے ڈسائیڈ کیا تو پریکٹیکلی آپ اس پہ عمل کرتے ہوگے نظر آتے ہیں جب بھی چوتھے کارل آٹ پانچ میں جاتا ہے تو والدہ بہت ہی ایکٹیو ہوتی ہیں اور آپ کی تلیمی تربیت آپ کی سپورٹس کی ایکٹیوٹیز آپ کو سفر کی جیداد کی پرواہ کیے بغیت آپ کو اوپر خرچ کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں اور آپ اپنے ذاتی مطلع مقصد کے لیے ہر ممکن حد تک جا سکتے ہیں یا یہاں پہ ماں کی فیس لے کے جوے پہ بھی جھونک سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے کاموں میں ماں سے جھوٹ بول کے کام نکالتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ایڈوکیشن میں بہت فیدہ ہوگا بوسٹ ملے گا آپ کا پانچوں گار بہت اچھا ہے ہائر ایڈوکیشن میں فیدہ ہے فیم سٹیٹس جوال سٹا لارٹری بچوں کی طرف سے اچھی خبریں ہیں بچوں کی طرف سے آپ کو بہت ہی ریزلٹس اچھے آئیں گے بچوں کے ساتھ آپ کا کافی ہوگا اب یہ کیونکہ چوتھے گھر میں تو والدہ گھر میں نے بتا دیا ہے پروسپریٹی انٹیلیجنس جائداد کوئی جائداد پہ کام کوئی گاڑی خریدنا کوئی اس قسم کے کاموں میں بھی آپ رہیں گے کیٹل کے بزنس میں آپ کو بڑا پروفر ہوا ہوگا یہ کی جنہوں میں جو بزنس کرتے ہیں ویدر بڑا اچھا ہوگا پیس اوپ مائنڈ ہوگا تو یہ سٹارٹ تو آپ کا بڑا اچھا ہوگا پھر آگے چلتے ہیں انیس اور بیس کو مون جوپیٹر کے ساتھ ہے ایریز میں ہے بڑا اس کا میڈییٹر آپ کے چھٹے گھر میں نیکٹی بیٹھا تو یہاں پہ تھوڑا سا کیرفل رہنا ہوگا جب مون اس میں آتا ہے اللہ بھلا کرے ایریز میں تو بندہ ٹریفلنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ ٹریفلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ریکریشن یہاں اس قسم لیکن مون سونگ آپ کا اچھا نہیں ہوگا فیزز ہوں گے تھوڑا سا کرٹیکل مائنڈ ہوگا کیونکہ چھٹا گارلنگ ہے اور مارس نیکٹیو ہے تو میں تو کوشش کروں گا کہ بچوں کے ساتھ ریکریشن پہ یہ دو دن آپ کے اچھے نہیں ہوں گے بلکہ اگلے پورا اگلے پانچ دن جو ہے نا آپ نے بچوں کے ساتھ کہیں باہر نہیں نکلنا کوشش گھر پہ لیے گا اگر جگئے بھی تو سکون سے کوئی جلد بازی کوئی اس قسم کا کام نہیں کرنا جسے آپ افرات افریقہ شکار ہو جائیں تو یہ یہاں پہ پانچ میں کلاہ چھٹے گھر میں نیکٹیو بیٹھا تو کیا ہو سکتا ہے تو وہ آپ ایسی کوئی کہلیں کہ کام کریں گے جس سے نا آپ کا الٹ پڑ سکتا ہے پیسے ڈوب سکتے ہیں پیسے ایک دم غیب ہو جائیں گے کوئی بزنس میں کرنا کہ زندگی ہر سے گر کر فرش پہ آ جاتی ہے ہر طرف نکامی ملتی ہے اولاد اور دوست زندگی میں نیکٹیو رول پلے کرتے ہیں تو یہ دو دن آپ نے کوئی کسی قسم کا رسک نہیں لینا کوئی کسی قسم کا ایکشن لینا ارام سے اپنا وقت گزاریے گا کوئی کچھ ضرورت نہیں ہے ایڈیوکیشن میں آپ کا جو پروفیسر ہوگا جو ہوگا وہ آپ کو بہت تنگ کرے گا آپ کے ساتھ آپ کا تھیسز میں نقص نکال دے گا اور آپ کو بغائے گا دھڑائے گا وہ جو کمی بوس کی میں نے ڈیفینیشن بتائی ہے تو وہ اس دن آپ کو وہ کمی بوس والا رویہ آپ کے ساتھ رکھے گا کیونکہ پاکستان میں یہ استاد مافیا ہے اور یہ ٹیچر مافیا جو پی آئیڈی کی ڈگری ہیں یا ایم فیل کی ڈگریوں میں بچوں اور بچیوں کو نسیاتی مریض بناتے ہیں میں نے ان کو بڑا کلوزری واج کیا ہوا ہے ان لوگوں کو بڑا میرے ڈاکٹر اکمن نے پی آئیڈی کی تھی تو یہ لوگ یعنی کہ ان میں اتنا کینہ ہوتا ہے اتنا چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میرے مقابلے پہ نہ آجائے آپ اگر باہر امریکہ میں چلے جائیں انگلینڈ میں چل جائیں وہاں کا پروفیسر کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ تین سال میں پی آئیڈی کر کے نکل جائے یہ چھے چھے ساسا سال لڑکاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں ان میں چند لوگ ہی ایسے ہیں جو کھلے دل کے یہاں اچھے لوگ ہیں ادروائز نائنٹی نائن پرسنٹ کمینہ پاند ان میں اندر بہت زیادہ ہوتا ہے سوری ام سوری میں جزباتی ہوگیا ٹھیک ہے سیجیٹیرین رہا تھا کوئی سٹا جوا لاتری میں نہیں جانا سٹاک ایکچینج میں نہیں جانا کوئی شرط نہیں لگانا کوئی آپ نے کسی قسم کا رسک نہیں لینا فراڈ نیس میں نہیں جانا تو آپ کا جو آشک ہوگا جو بھی ہوگا اللہ نہ کرے وہ آپ کا بٹوہ خالی کر دے گا آپ پہ فٹیقیں ڈالے گا آپ کو بہت زیادہ آپ سے پیسے ہتھیا لے گا اور آپ نے یہاں پہ کوئی موڈ سونگ کوشش کیجئے گا کیپ یور سیلف نارمل اور یہ کنٹینیوٹی آپ کی آگے ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی تھر اب مارس آپ کا راہو کے نیچے اور مون بھی ادھر ہے اور چھٹے کا لارڈ آٹھ میں میں پہلو یہ دیکھیں اب یہ میری باتیں آپ نے بڑے غور سے سننی سیجیٹیرین ذرا یہ جو نا بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں موبائل ادھر رکھ لیتے ہیں ذرا سامنے رکھ کے میری بات یہ اب بڑے غور سے سننی ہیں سیریس ہو کے سننی ہیں کیونکہ مجھے پتہ آگے آگے کرتے رہتے ہیں اور پھر غور سے میں آپ نے پورا زور لگا کے پندرہ منٹ آپ کو دیتا ہوں تو اس کو پلیز ایک دو دفعہ سنیے کرے ایک کا فیضہ بھی اٹھایا کرے اور اٹھاتے بھی ہیں خاص طور پر بٹی صاحب تو میں رہا ہے چھے دفعہ سنتے اور پھر جب ہوا تو پھر وہ ڈسک کس بھی بڑھا کرتے ہیں تو اچھا چھتے کھلارڈ اب آٹوے میں جاتا ہے تو وہ لوگ جو خفیہ آجنسی کے لوگ ہیں انڈرکور کام کرتے دیشوڈ بھی ایکسٹر آرڈنری کیئرفل کوئی رسک کوئی کچھ نہیں یہاں پہ ان کو کسی قسم کسی قسم کا فیدہ کوئی نہیں پہنچتا نظر آتا ان کا مشن خراب ہو سکتا ان کا مشن فیل ہو سکتا رسک نہیں لینا یہ میں آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی چھتے کلارڈ آٹوے میں جاتا ہے تو انڈرکور کام کرنے میں بڑی کامیابی انفرمیشن دینے میں کامیاب رہیں گے لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں چوٹیں زخم اور کوئی نہ کوئی قانونی کاروائی بھی سامنے آ سکتی ہے اور سرکاری دفتر والے لوگ جو ہے نا وہ اپنے کاغذ سنبھال کے رکھیے گا ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کوئی مال بنانے کے لیے کوئی چوری بھی کر سکتا ہے جاد بنانے کے لیے کوئی کاغذ بھی آپ کی چوری کر سکتا ہے اور آپ کو کسی کیسز میں پسانے کی کوشش کی جائے گی کوٹ کچھری کے چکر لگنے پڑ سکتے ہیں اگر یہاں کوئی ایسی چھپی بیماری سامنے آ سکتی ہے جو آپ کو ڈسٹرب کا سکتی ہے یہ تو آپ نے کیرفل رہنا ہے جس پہ آپ نے اب اب میری بات بڑے گوھر سے سنیں گے چھٹا گھر بیماریوں کا چھٹا گھر راہو ادھر بیٹھا ہے چھٹے گھر میں مارس ہے ادھری مون ہے اب کیا ہے وہاں پہ جب مارس اور مون کٹھا ہوتا ہے تو ہائیلی ایموشنل غصہ آپ کو بہت چڑھے گا سوچ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا ریکٹ کریں گے تکرے ماریں گے اوور ایکٹیو ہوں گے کرجی سوچیں گے شارٹ ایمپڑ ہوں گے ایڈامنٹ ہوں گے لڑنے کو پڑھیں گے تو اس لیے تھوڑا سا اور بہت زیادہ امبیشیس ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اب مون اور ساد راہو بھی ہے تو مٹیریلسٹک انسٹنکٹ ہوگی سادشی ذہن ہوگا آپ خود سادشیں کریں گے نیگٹیو سوچیں گے دو نمبر کام کرنے کی کوشش کریں گے کاخذوں کو ہیرہ پھیری کرنے کی کوشش کریں گے جو میں نے پہلے بار وہ آپ خود کریں گے تو وہ پیپر بعد میں میس یوز ہو سکتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا یہاں پہ آپ ڈوج دیتے نظر آتے ہیں انڈر کارپٹ چلتے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ متعدد دیئے گا اور ہپوکریسی آپ کے اندر کافی ہوگی سپلٹ پرسنیلٹی اب آج ہیں یہاں پہ کیا آگا چھٹا گارہ چھٹا گارہ آپ کی بیماریوں کا وہ لوگ جن کو بلاڈ انفیکشن ہے جن کو لیور سروشس ہے جن کو کینسر ہے جن کو کہلیں کہ ہائپر ٹیٹس ہے جو بھی کہلیں کہ وہ پرابلم ہے وہ اگریویٹ ہو سکتی ہے آپ نے اپنی میڈیسن آپ نے اپنا سب کچھ ٹائم پہ لینا اگر کوئی مسئلہ تھا فورا ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پرابلم خواتین کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کے لیے کہ آپ لوگوں نے تین دن کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کرنی کہ پری مچور برت ہو جائے یا میس کہہ رہے ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جہاں پہ آپ پرابلم میں آ جائیں گی تو اس لیے بہت مطاعت رہنا جن کی ای ڈی 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 ہے یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری اور ڈاکٹر نے ہم کو یہ دیکھ دیوئی ہے تو اگر تو بچہ سرجری سے پیدا ہوگا میں پہلے بتا دوں والدہ بھی سفر کریں گی اور بچہ بھی سفر کرے گا اس ہسپیٹل میں جائیں جہاں بچوں کی یہاں تو جانڈرس ہو سکتا ہے یہاں سانس کا مسئلہ یہاں پھپرے کا مسئلہ اس کے چیسٹ نہیں کھلے گی تو اس قسم کے پرابلم آ سکتے ہیں تو یو شوڈ بی ایکسٹر آرڈنر کیفل میرے پاس اکثر لوگ اکثر جن کی پرگننسی ہوتی ہے وہ یہ پوچھتے ہیں ہم نے سرجری کرانی کونسی ڈیٹ دیں کونسی ڈیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس پر بتاتا ہوں کہ میں نے بیٹی کے پیش دنوں سرجری تو میں نے ان کو کہا تھا کہ چودہ پندرہ کو کروالے لیکن ڈاکٹر نہیں مانی سولان کو میں نے کہا سولان کو ایسا پرابلم آ جائے گا بچے کا پرابلم آ سکتا ہے کوئی کوش وہ ہی ہوا سولان کو سرجری کی اس کے لانس کا پرابلم آ گیا میں نے پہلے ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میربانی کی شفقت کی وہ پانچھے گھنٹے نسری میں آکسیجن پہ رہا اس کے لانس پوری طرح کھل گئے تو یہ چیزیں یہ موظم خان صاحب سے پیچھے دنوں میں میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے بیٹی کا اپریشن وہ ڈاکٹر نے کہا اپریشن میں نے کہا نہیں اس ڈیٹو میں کریں تو نارمل ڈیلیوری ہوگی تو کہتے ہیں اس پہ آپ ڈاکٹر کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے گروہ نے کہا کہ اس میں بتائیں کہ اچھا ہم ان کے پاس ایک دوست آیا تو کہنے لگا کہ یہ میری بہو کی نا اس دن پرسوں ڈیلیوری ہے تو کیا پریشن کہتے ہیں کچھ نہیں بس ٹھیک ہے چھوٹوں سا مسئلہ آئے گا تو وہ آپ دیکھ لی لیے گا وہ اگلے ہفتے جب ہم پڑھنے تو وہ آئے کہتے ہیں تو گروہ نے پوچھا کہتے ہیں مسئلہ مسئلہ کوئی نہیں بچے کو چوری کرنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں میں نے کونسا کہا تھا بیمار ہونا مسئلہ تو آئے گا تو اس کے سمجھے یہ جو سٹالرجی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں علم بنایا ہوا تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ اس پر کیرفل یہ ایسے جیسے موسم آپ کو پتا جل 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 کال بارش ہونی چھتری لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ 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 کے کپڑے نہ بھیگیں تو اس لیے تھوڑا سا متاہد رہیے گا پرگننسی والا بجلی سے نہیں کھیلنا موبائل سنبھال کر رکھنا گاڑی چوری ہو سکتی ہے گاڑی پارکنگ میں لگائیے گا وہ ایسے نہ چھوڑ دیئے گا پلیس آنے اٹھا کے لے جائیں گے آپ کی گاڑی اور آپ کی جولیری چوری ہو سکتی ہے کوئی موبائل چوری ہو سکتا ہے مچھلا بھی جگہ پین جانا کھڑوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا کیڑے مکوڑوں سے اپنے پریز کرنا ہے گھر میں کھانا کوئی باسی ہو جائے گا وہ کھائیں گے تو میدہ خراب ہو جائے گا دوہاں بڑھ سکتا ہے کوئی ٹائلٹ کوئی خراب ہو گھر میں پھیل سکتی ہے یہاں کوئی گھٹ روبلے گا تو اس قسم کے آپ منٹلی پرپیر ہیے گا چھوٹے موٹے پرابلم آئے گا لیکن صدقہ میں آپ کو بتا دوں صدقہ آپ نے یہ کرنا ہے ایک پاؤ یا آدھا کلو بڑا گوشت لے کے آدھا گا آ کے ویرانے میں پھینک دیجئے گا قبرستان میں مت پھینکی گا اور لال دال دے دیجئے گا دودھ کا ایک پیکٹ کسی غریب بچے کو دے دے گا اگر چھوٹی موٹی پرابلم آئی تو یہ سالف ہو جائے گی تو چوبیس کو آپ کا بہت اچھا ہوگا سپاؤنس کے ساتھ کا پھینک ہر چیز ٹھیک ہوگی نیند بڑی آئے گی سویں گے بڑے اچھے طریقے سے اور انجوائے کریں گے ویڈیو ذرا لمبی ہوگی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ